کابیہ کلاسیس ایس پی این میں آپ کا سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ملٹپل چوائز کوئسٹن کر لیے تھے سفائلم یورو کور ڈیٹا تک کے اسی کڑی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ ایم سی کیوز آن سفائلو کور ڈیٹا ایم سی کیوز کا مطلب ملٹپل چوائز کوئسٹن مطلب بہو بکلپی ای پرسن ہم لوگ پڑھیں گے کریں گے سفائلم سفائلو کور ڈیٹا پر ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو تی جی ٹی پی جی ٹی بائیلو جی اور بی ایسی سیکنڈ لیر کے لیے ہیلپ فل لہنے والا ہے ٹھیک ہے پورا سمجھنے کے لیے پورا ویڈیو بلکل دھیان سے سمجھئے چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا کوششن ہے ہمارا میمبرس آف سفائلم سفائلو کور ڈیٹا لیپ سین مطلب سفائلو کور ڈیٹا کے میمبرس رہتے ہیں مطلب سفائلو کور ڈیٹا کے میمبرس ہیں مہرائن وارٹر میں تو رہتے ہی رہتے ہیں ساتھ 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 میں شروع کرتے ہیں مہرائن وارٹر میں رہتے ہیں تو اے اپسن ہم لوگوں کا بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اسی پرکار دوسرا کوششن دیا ہوا ہے سفائلو کور ڈیٹس آر موسٹلی سیڈنٹری اینڈ بریڈ سفائلو کور ڈیٹس جو ہوتے ہیں دیکھتر کیسے ہوتے ہیں ستھر ہوتے ہیں سیڈنٹری ہوتے ہیں تتھا بریڈ بریڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈھکے رہنا مٹی سے ڈھکے رہنا یعنی دفن ہونا مطلب تتھا دفن ہوتے ہیں تو پہلا اپسن دیا ہوا ہے پہلا دیا ہوا ہے اپسن کمپلیٹ انڈر دا بوٹم سینٹ مطلب سمدر میں بلکل کمپلیٹلی دبے رہتے ہیں بد اونلی انٹیریر اینڈ پروڈیکٹنگ مطلب بوٹم سینٹ مطلب جو بوٹم ہے تلی ہے اس میں کیبل ان کا اگلا سرا کیسا ہوتا ہے انٹیریر اینڈ پروڈیکٹنگ مطلب اگلا سرا ہی اوپر رہتا ہے ٹھیک ہے تیسرا اپسن ہے بد اونلی پوسٹیریر اینڈ پروڈیکٹنگ یہ تو غلط ہی ہے پچھلا سرا نہیں ہے اوپر رہتا ہے بوٹم کے انڈر دا بوٹم سینٹ لیٹرلی مطلب پورے کمپلیٹلی سینٹ کے اندر رہتے ہیں صحیح اپسن کونسا ہو جائے گا بد اونلی انٹیریر اینڈ پروڈیکٹنگ ابو بوٹم مطلب ان کا اگلا سرا ہم نے بتایا تھا پہلو کورڈیٹا کا اگزامپل ہم لوگوں نے لیا تھا کونسا سی لینس لیٹ مطلب برینکایا سٹوما تو برینکایا سٹوما کا اگلا جو سرا ہوتا ہے وہ پانی میں جو ہے سینڈ میں تو ریت جو ہے ریت کے اوپر جو ہے نکلا رہتا ہے باقی پوری بوڈی اس کی کمپلیٹلی کیسی رہتی ہے سینڈ میں دبیوی رہتی ہے تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا مطلب جو ریت کی تلی ہے تلی کے اوپر کریبل ان کا اگلا سرا ہی اوپر رہتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں تیسرا کوششن ہے سپیلو کورڈیٹس آر سمال اینڈ سلینڈر اینیمل سپیلو کورڈیٹس جو ہے چھوٹے اور پتلے سلینڈر میں ہوتا ہے پتلے چھوٹے تتھا پتلے اینیملس ہیں سلینڈر میں ہوتا ہے پتلے سلینڈر تو چھوٹے تتھا پتلے اینیملس ہیں بیدھ مطلب جن میں سنیک لائک ہوتے ہیں تتھا ان سیگمنٹڈ ہوتے ہیں بلکل غلط ہے میٹامیرک تتھا اوپیک بڈی اوپیک ہوتی نہیں کیسی ہوتی یہ ٹرانسپیرنٹ دیزرا فس لائک ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں میٹامیرک مطلب ہوتے ہیں کھنڈ ان میں پایا جاتے ہیں تو مایو ٹومز جو ہوتے ہیں وہ ان میں خنڈ ہوتے ہیں تتھا سیگمنٹڈ بھئی خنڈ والی بات ہوگی ٹرانسپیرنٹ سنیک لائک ہوتے ہیں ملت ہو جائے کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ فس لائک ہوتی ہے اچھا اگلا کوئیشن ہے بوڈی آف لینسلیٹ ڈیوائیڈ انٹو لینسلیٹ مطلب برینک آئے اسٹوما کی بوڈی جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو کس میں کس میں ہوتی ہے یہ ہیڈ تتھا ٹیل ہیڈ ٹرنگ تتھا ٹیل ہیڈ نیک ٹرنگ تتھا ٹیل اور ٹرنگ تتھا ٹیل میں تو کس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ٹرنگ تتھا ٹیل میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے ہیڈ کے روسٹرم ہوتا ہے وہ تو ٹرنگ تتھا ٹیل میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے پوری بوڈی اگلا ہے لینسلیٹ پوزز لینسلیٹ میں پایا جاتا ہے کیا پایا جاتا ہے میڈین فنس بٹ پیرڈ اپنڈیز اپسنٹ مطلب میڈین فنس پایا جاتے ہیں لیکن پیرڈ اپنڈیز جو ہیں وہ اپسنٹ ہوتے ہیں دوسرا ہے پیرڈ اپنڈیز پایا جاتے ہیں تو یہ تو نہیں پایا جاتے ہیں پیرڈ اپنڈیز تیسرا ہے پیرڈ اپنڈیز ہے آفر کولم بھی نہیں ہوتا ہے ان میں مطلب گلز ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں چاہتا ہے پیرڈ اپنڈیزز بٹ میڈین فنس آر ایپسنٹ تو میڈین پائے جاتے ہیں پیرڈ والے کیسے ہوتے ہیں ایپسنٹ تو یہ آنسر جو ہے کریکٹ ہو جائے گا ایکلا قوشن ہے ہمارا ایکزو اسکلیٹن ان سیفیلو کورڈیٹس اس سیفیلو کورڈیٹس کا ایکزو اسکلیٹن جو ہوتا ہے بھائی کنکال بیل ڈبلپٹ ہوتا ہے بونی ہوتا ہے کٹیلیٹس یا ایپسنٹ تو ان میں ایکزو اسکلیٹن نہیں پائے جاتا کہہ جاتا ہوتا ہے ایپسنٹ ڈی اپسن ہمارا کریکٹ ہو جائے گا اگلا ہے مسلس ان سیفیلو کورڈیٹس سیفیلو کورڈیٹس کی ماسپیسیاں ماسپیسیاں ہم نے بتایا تھا مایو ٹومز کے لیے بولتے ہیں مایو ٹومز جو ہوتے ہیں مایو ٹومز کیا کہلاتے ہیں ماسپیسیاں کہلاتے ہیں مایو ٹومز اس پرکار سے ایسے سٹکچر جو بتایا تھے یہ کیا ہے مایو ٹومز تو یہ کیسے ہیں ڈورسو کیسے ہیں ڈورسو لیٹرل ہوتے ہیں یہ لیٹرل سائیڈ میں ہوتے ہیں اور ڈورسل سائیڈ میں ہوتے ہیں تو بی اپسن صحیح ہوگی اس کا اگلا ہے نوٹو کورڈ ان سیفیلو کورڈیٹس سیفیلو کورڈیٹس میں نوٹو کورڈ یہ تو بلڈ پاپولر کوششن ہے کی مطلب سیفیلو کورڈیٹس کی نوٹو کورڈ کہاں سے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے روشٹرم سے لے کر ٹیل تک ہوتی ہے مطلب روشٹرم جو پایا جاتا ہے وہاں سے لے کر کہاں تک ہوتی ہے ٹیل تک ہوتی ہے اسی لیے نام رکھا گیا سیفیلو سیفیلو مطلب ہوتا ہے ہیڈ سیفیلو کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ مطلب سر کے لیے بولتے ہیں تو سر کی جگہ پر کیا ہے یا روشٹرم تو ہیڈ سے لے کر ٹیل تک مطلب روشٹرم سے لے کر ٹیل تک پائی جاتی کریکٹ اپنے سی ہو جائے گا اگلا کوششن ہے سیفہ لوگ آرڈیٹس میں گل سیلٹس کھلتے ہیں اوپن انٹو کس میں کھلتے ہیں تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ لوگ کس میں کھلتے ہیں یہ یہ کھلیں گے آپ کے ایٹری ایم میں کھلتے ہیں ایٹریل کیوٹی کو ہی کیا بولتے ہیں ایٹریل تو کریکٹ اپنے بھی ہو جائے گا سیفہ لوگ آرڈیٹس ریسپائریشن ٹیکس پلے سیفہ لوگ آرڈیٹس میں ریسپائریشن ہوتا ہے بتایا تھا مطلب پائے جاتے ہیں سیفہ لوگ آرڈیٹس میں گل سیلٹس پائے جاتے ہیں لیکن ریسپائریشن کس کے دوارہ ہوتا ہے جنرل بوڈی سرفیس کے دوارہ گل سیلٹس کے دوارہ نہیں ہوتا ہے جنرل بوڈی سرفیس کے دوارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے کوششن 巧یٹری سسٹم میں سفلو کوڈرٹگ فارم سفلو کوڈرٹگ فارم سفلو کوڈرٹگ فارم ہوتا ہے سفلو کوڈرٹگ سسٹم قائس어 پائیا جاتا ہے تو دیکھو دھیان سے پڑھنا بہت اچھا کوششن ہے سفلو کوڈرٹگ فارم well developed closed تو سب سے پہلی بات کون سا ہوتا ہے closed ہوتا ہے یہاں سے تو یہ صحیح ہو گیا یہاں سے یہ صحیح لگ رہا دو ہی صحیح ہوں گے لیکن ایک بات ہم لوگوں کو اور پتا ہے ہرٹ اس میں کیسا ہوتا ہے absent without hurt and and lacks respiratory pigment respiratory pigment بھی نہیں پایا جاتا ہے well developed ہوتا ہے heart بھی absent ہوتا ہے اور respiratory pigment بھی نہیں پایا جاتا دی option صحیح ہے گیارما ہے cephalo chordator میں excretion ہوتا ہے تو excretion کس کے دوارہ ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں proton ephredia کے دوارہ ہوتا ہے proton ephredia تو ہمارا کون سا صحیح ہو جائے گا a b صحیح ہونے کی کگار پہ ہے b b وہ c والا a اور c correct ہو سکتے ہیں لیکن ان میں کیا پائی جاتی ہے solenocytes تو ہمارا correct answer کون سا ہو جائے گا proton ephredia with solenocytes آنکھ لوگوں کو ڈائیگرام بنوایا تھا بہت اچھا سا اگلا question ہے ہمارا nerve cord in cephalo chord data cephalo chord data کی nerve cord ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے تو دیکھو nerve cord کیسی ہوگی ڈورسل ہوگی tubular ہوگی with ganglia ganglia تو پایا نہیں جاتا ہے نہ ہی brain پایا جاتا ہے تو کون سا ہو جائے گا ڈورسل tubular without ganglia and brain بتایا تھا nervous system میں ganglia بھی نہیں ہوتا ہے اور brain بھی نہیں ہوتا ہے تو b option جو ہے اس کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا question ہے cephalo chord dates میں sexes ہوتے ہیں مطلب جو ان کے link ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں sexes کیسے ہوتے ہیں separate ہوتے ہیں تو دیکھو sexes کیسے ہوتے ہیں separate تو ایک ہی option ہے hermaphrodite کا مطلب ہوتا ہے dealing email female lake میں ہی ہوں گے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ غلط ہو گیا بن پیار آف گونٹ یہ بھی غلط ہے کئی پیار گونٹ پایا جاتے ہیں hermaphrodite مطلب دے لیں گی تو یہ سب غلط ہے correct جو answer ہو جائے گا اس کا a والا ہو جائے گا sexes کیسے ہوتے ہیں separate اگلا اگلا ہمارا سفیلو code data में development ہوتا ہے تو development کونسا ہوتا ہے larva بتایا تھا کونسا larva بتایا تھا neurula neurula larva ہوتا ہے neurula larva کے current یہ کیسا ہو جائے گا indirect ہو جائے گا development ہو جاتا ہے development indirect including free saving larva indirect including free saving CRD ایک سے اپسن ہے indirect والا تو یہ دونوں ہی صحیح ہیں ہمیں سے ایک ہی بات لکھی indirect including free saving larva indirect including larva کونسا ہوتا بتایا تھا neurula neurula larva پایا جاتا ہے یہ اس پرکار سے جائے گا تو کونسا development ہو جائے گا indirect including free saving larva free larva پایا جاتا ہے یہ اتنے question آپ کے لیے سفیلو کو ڈیٹر کے ہیں اگلا جو آپ کا ویڈیو آئے گا وہ آئے گا برنک سٹوما پر اسے دھیان سے پڑھنا یہ بہت ہی 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 اس کے الابہ بی اسی سیکنڈ یر کا فسٹ پیپر بھی اسے سمبند دیتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیوار